مکہ میں ہندو کو جاننے کی پرمیشن کیوں نہیں ہے یہ ہندو مکہ میں کیوں نہیں جا سکتے یہ سوال ہے سب سے پہلے تو آپ کو ان کی اس بارے میں اصلاح کرنی چاہیے کہ مکہ میں صرف ہندو نہیں جا سکتے یہ سینٹینس غلط ہے بلکہ مکہ میں ہر غیر مسلم نہیں جا سکتا تو اس کو آپ صرف پرٹیکلر کسی ایک قوم کے لیے سمجھنے کہ صرف وہ نہیں جا سکتے غلط ہے اس کے اندر پنجابی ہو چاہے یہودی ہو نصرانہ ہو عیسائی ہو یا پھر قادیانی ہو تمام جتنے بھی غیر مسلم ہیں مسلمانوں کے سوا سب کو جانے کی وہاں پرمیشن نہیں ہے تو باقی لوگ بھی پھر اعتراض کر سکتے ہیں تو صرف اس کو یہ سمجھنا ہے کہ ہندو ہی نہیں جا سکتے تو یہ جملہ غلط ہے اب اس کے دو آنسر ہو سکتے ہیں کہ وہاں کیوں نہیں جا سکتے پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ مکہ میں غیر مسلم اسی طرح نہیں جا سکتے جس طرح سے لنگا راجہ مندر میں بھووینیشور اڑیسا کے اندر غیر ہندو نہیں جا سکتے جہاں چھ ہزار سے زیادہ وزیٹر پرڈے آتے ہیں اور ایک الگ سے پلیٹ فارم ویو بنا ہوا ہے وہاں دیکھنے کے لیے لیکن اندر انٹری نہیں ہے مکہ میں غیر مسلم اسی طرح نہیں جا سکتے جس طرح جگنات مندر پوری اڑیسا میں غیر ہندو نہیں جا سکتے جو کہ چار دھام میں سے ایک دھام بھی سمجھا جاتا ہے پفترستل ہندو کے سمجھا جاتا ہے وہاں انٹری نہیں ہے سیم ویسے ہی نہیں جا سکتے مکہ میں غیر مسلم اسی طرح نہیں جا سکتے جس طرح سے گروہ وائیور مندر کیرلا کے اندر غیر ہندو نہیں جا سکتے تو یہ اس کا ایک سمپل سا انسر ہے کہ یہاں کیوں غیر ہندو نہیں جا سکتے وہی جواب مکہ کے لیے ہوگا کہ کیوں مکہ میں غیر مسلم نہیں جا سکتے دوسرا اس کا لوجیکلی سب سے آسان جواب یہ بھی ہے کہ مکہ جو ہے وہ کوئی ٹوریسٹ پیلیسٹ نہیں ہے وہ ایک عبادت کی جگہ ہے ایک مسجد ہے اور مسجد جو ہے وہ کوئی گھومنے پھرنے کی یا سیلفی لینے کی یا اس طرح سے کوئی منورنجن پارک وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ خاص مسجد اور مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے جس طرح عام مندر میں گھومنا پھرنا وہاں برا سمجھا جائے گا غلط سمجھا جائے گا وہاں لوگ پراتنہ کے لیے جاتے ہیں پوجہ کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جو کعبہ ہے وہ ایک مسجد ہے اور وہاں لوگ حج کے ارکان ادا کرنا جاتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں عبادت کے لیے جاتے ہیں اور جو جگہ عبادت کے لیے ہوتی ہے وہ کوئی ٹوریسٹ پیلیسٹ گھومنے کی جگہ یا کوئی ایسے اینی سیلفی سپورٹ یا کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ جو ہے سب کو جانا آلاوڈ کر دیا جائے اگر وہاں سب اس طرح گھومنے پھرنے کی لیے جائیں گے تو پھر عبادت کی جگہوں میں اور پارکوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا تو اس لیے جو عبادت کی جگہ ہوتی ہے ان کو گھومنے پھرنے کی جگہوں سے دور رکھا جاتا ہے اس لیے وہاں پر کسی بھی قسم کے لوگوں کو جانے کی انومتی نہیں ہے مسلمان کے سوا کیونکہ وہ عبادت کی لیے جاتے ہیں باقی دوسرے لوگ وہاں جانے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اس کا دوسرا جواب ہے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا